سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے حضور مبارک بات دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لواب حضرت علی المرتضی کے موں میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھولئی گویا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولئی تو پہلا جلوہ رخِ ودعا کا دیکھا اس رخِ نور کو دیکھا اللہ اکبر قربان جائے سیدنا علی المرتضی کی آنکھوں پر جس کا پہلا نظارہ رخِ محبوب تھا اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں حضور کی صحبت میں حضور کی تربیت میں بس رہا آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلانِ نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے والوں میں سرِ فرست اپنا نام لکھوایا اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہر محاس پہ کھڑے ہوئے نظر آئے سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ رسولِ رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے لی تیری مثال حضرتِ عیسیٰ کی ہے حضرتِ عیسیٰ کا ماجرہ یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دی اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھا سیدنا علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے ان کی ماں پہ تحمد لگا ہے سیدنا علی المتضا فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرتِ عیسیٰ کی ہے تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں گے ایک محبت میں ایسے افراد کریں گے اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے تیرے بارے جو نہیں کہنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ سیدنا علی المتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب وہ شتم کو جائے ساتھ گئے اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے یہ نسیری سیدنا علی المتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کہتے ہیں علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المتضا کے بارے میں یہ تقائب قائم کرتا ہے کہ وہ گمرہی کے گھڑے میں جاتے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کے پر بارے سیدنا علی المتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی گوارہ نہیں سیدنا علی المتضا کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بیچے نہیں اور اس طراب پھیل جائے اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا نواسب باقاعدہ دس محرم کو سیدنا علی المتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں انواق سامکے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکے دیتے ہیں گلے ملتے ہیں نواسب سیدنا علی المتضا اور خاندان نبوت کے ساتھ بھوز رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں اور جو نسیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المتضا کے ساتھ محبت کے ازدیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں عبداللہ کہہ دیا یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر تانو تشریح کے تیر برسائے تو یہ گمراہی کے گڑے میں جا کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک کو جو سیدنا علی المتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ شریعت بیضہ کا تقاضہ ہے جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی ہیں اصحابے رسول کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی ہیں اور اہلِ بیعتِ رسول کے دلوں کو بکراتے ہیں اہلِ بیعت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والو تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والو تمہیں بھی ہمارا سلام موسیقی